بہاوے پور میں عوارہ کتوں کی بھرمارت مصفاتی علاقوں میں کتے کاٹے کی کیسز بڑھنے لگے عوارہ کتوں کو طرف نہ کرنے پر مکینوں کی جانب سے انتظامیہ کے خلاف احتجات سامنے آیا ہے کہتے ہیں علاقے کے متعدد بچے عوارہ کتوں کا شکار ہو چکے ہیں اور کوئی پوچھتے والا نہیں عوارہ کتوں کو فوری طرف کرنے کا مطالبہ کر دیا میاوالی کے موزا کچھا دراز خیل میں دریائی کٹاؤ شدت اختیار کر گیا سات سو سزائد اکڑ ارازی اور لا تعداد ٹیوب ویل دریا برد ہو گئے ہزاروں کی تعداد پر مجتمع آبادی نقل مکانی کرنے پر مجبور تحصیل صدر پی ٹی آئی وارز بھجی کا کہنا ہے کہ انتظامیہ نے سنجید کی اختیار نہ کی تو کٹاؤ کئی موزچات میں تباہی مچا دے گا مکینوں کا موزا دراز خیل کے مقام پر سپر بند تعمیر کرنے کا مطالبہ اسلامی یونیورسٹی بہاور پول کی اکیرمک کاؤنسل کے بڑے فیصلے یونیورسٹی میں فیکلٹیز کی تعداد چھے سے بڑھا کر تیرہ اور شباجات کی تعداد اٹھالی سے بڑھا کر ایک سو تئیس کر دی گئی قرآن پاک کی تعلیم لازمی قرار دینے کے لیے بی ایس کے پانچوں اور ایم ایس کے تیسرے سمسٹر میں تجدید قرآن کی بھی منظوری دے دی گئی ملتان سرکل میں میپکو کی سنتکاروں سے گزشتہ ماہ میں بڑی وصولیاں پانچ سو سے زائد سنتکاروں سے ترپن کروڑ روپے وصول کیے گئے پینتیس لاکھ کے واجبات آدھا نہ کرنے والی تینتیس سنتوں کے بجلی منفتا کر دی گئے دنیا پور میں انتظامیہ کی نا اہلی چالیس ساں قبل بنائی ہوئے غلامندی تحال فال نہ ہو سکی کاشکار پریشان اجناس سفتے داموں فرو کرنے پر مجبور چاروں طرف روڈ پر غیر قانونی طور پر آڑت بنا کر آڑتی کاشکار لوگوں کو لوبنے لگے ہیں خانوال میں حالیہ بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا شہر کی مین سڑکوں اور کلیوں میں بارش کا پانی جمع سیوریس سسٹم ناکام، راہگیر اور علاقہ مکین پریشان انتظامیہ سے مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ کر دیا بہاورپور میں رامہ پھارٹک کی سڑک میں ناکس مٹیریل کے استعمال پر مکین سراپا استجاج مکینوں کا ٹھیکے دار پر غیر میاری سڑک بنانے کا الزام کہتے ہیں ٹھیکے دار سے میاری کام کرنے کا کہتے ہیں تو وہ دھمکیوں پر اتر آتا ہے سڑک کی رپیرنگ کے میار کو چیک کروانے کا مطالبہ کر دیا گیا نیاچنوں میں ریلوے انڈر پاس پر ترقیاتی کام میں ناکس مٹیریل کا استعمال شروع اسسٹن کمیشنر زشان ندیم نے روحی کی خبر پر ایکشن لے لیا ترقیاتی کام کا جائزہ لینے کے لیے ریلوے روڈ انڈر پاس کا دورہ کیا روڈ کی تعمیر اور ڈسپوزل پمپ کا جائزہ لیا کہا ٹھیکے دار کو کام مکمل کرنے پر چیک کرنے کے بعد ہی رقم ادا کی جائے گی ڈیپٹی کامیشنر مزفرگرد امجر شویفترین کا شہر کے اہم مقامات کو خوبصورت بنانے کا فیصلہ ملزپر کارپوریشن کے چیف آفیسر کو ہدایات جاری کر دی گئی کہا کہ شہر کے داخلی اور خارجی راستہ پر گرین بیل کے ساتھ خوبصورت پوائنٹس بھی بنائی جائیں گے بہاولپور میں لکڑی چوروں کی شامت آگئی ڈیپٹی کامیشنر مزفر خان سیال کی زیر صدارت اجلاس لکڑی چوروں کے خلاف سخت کاروائی اور مقدمات درج کرنے کا حکم دے دیا نیشنر پارک کو مزید خوبصورت بنانے اور اس کے رقبے پر زیادہ درخت لگانے کے بھی حکمات جاری کر دی ہے وفاقی وزیر تعلیم چودری شفقت محبود کی والدہ انتقار کر گئی سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کا اظہار افسوس ٹویک نے کہا کہ چودری شفقت محبود کی والدہ کا انتقار پر افسردہ ہے اللہ پاک مرہومہ کی مغفرت اور جنت اور فردوس میں عالی مقام حطا کرنائے پنجاب فرانزک ایجنسی لاہور کرائم سین یونٹ سیٹیل ایڈ سٹیشن ملتان کو دوبارہ سے کھول دیا گیا تفتیشی افسران کو کرائم سین سیٹیل ایڈ سٹیشن ملتان میں سیمبل سما کروانے کی ہدایات جاری کر دی گئے ادارے میں کرونا کیسز سامنے آنے پر آرزی طور پر بند کیا گیا تھا سمارٹ لوگ جاؤن کی خلاف ورزی کنیوالوں کے خلاف کاروائیاں دکانیں کھول لیں اور کرونا ایسو پیس کے خلاف ورزی پر بیس افراد گرفتار پولیس سے مقدمات درج کر کے مزید کاروائی شروع کر دی کانیوال متاثرہ شخص کی شکایت پر محکمہ انٹی کرپشن کا پیروبار جنگر پر چاپا محکمہ جنگلات کے بلوک آفیسر عبداللطیف رنگے ہاتھوں رشکت لیتا گرفتار کر لیا گیا مقدمہ درج ملزم حوالات میں منتقل بلوک آفیسر عبداللطیف نے وزیر احمد نامی شخص سے رشکت کی رقم وصول کی تھی بھکر کی نیو غلہ منڈی میں چوروں کی وارداتیں چور چوکھدار کو یلغمال بنا کر کروڑوں روپے لوٹ کر پراد پولیس کے جانب سے تحال کوئی کاروائی نہ ہو سکی چوروں نے مختلف دکانوں سے ایک کروڑ روپے سے زائد کی نقدی چھرائی انجمن آٹھ کیاں غلہ منڈی نے ہرٹال کا اعلان کر دیا ملتان میں تھانا ممتاز آباد کی کاروائی گیارہ سال بعد قتل کے الزام میں مفرور ملزمان گرفتار ملزمان محمد وسیم اور محمد نعیم سال 2009 میں شہری زفر اطبال کو قتل کر کے فرار ہو گئے تھے سی پیو ملتان نے پولیس کی کاروائی پر ایسرچو ممتاز آباد اور ٹیم کی کارکردگی کو سراہا بہاورپور میں آوارہ کتوں کی بھرمارت مصفاتی علاقوں میں کتے کاٹے کی کیسز بڑھنے لگے آوارہ کتوں کو تلس نہ کرنے پر مکینوں کی جانب سے انتظامیہ کے خلاف احتجات سامنے آیا ہے کہتے ہیں علاقے کے متعدد بچے آوارہ کتوں کا شکار ہو چکے ہیں اور کوئی پوچھتے والا نے ہی آوارہ کتوں کو فوری طرف کرنے کا مطالبہ کر دیا میاوالی کے موزہ کچھا دراز خیل میں دریائی کٹاؤ شدت اختیار کر گیا سات سو سزائد اکڑ ارازی اور لا تعداد ٹیوب ویل دریابرڈ ہو گئے ہزاروں کی تعداد پر مجتمع آبادی نقل مکانی کرنے پر مجبور تحصیل صدر پی ٹی آئی وارز بھجی کا کہنا ہے کہ انتظامیہ نے سنجید کی اختیار نہ کی تو کٹاؤ کئی موزہ جات میں تباہی مچا دے گا مکینوں کا موزہ دراز خیل کے مقام پر سپر بند تعمیر کرنے کا مطالبہ اسلامی یونیورسٹی بہاور پول کی اکیرمک کاؤنسل کے بڑے فیصلے یونیورسٹی میں فیکلٹیز کی تعداد چھے سے بڑھا کر تیرہ اور شباجات کی تعداد اٹھالیس سے بڑھا کر ایک سو تئیس کر دی گئی قرآن پاک کی تعلیم لازمی قرار دینے کے لیے بی ایس کے پانچوں اور ایم ایس کے تیسرے سمسٹر میں تجدید قرآن کی بھی منظوری دے دی گئی ملتان سرکل میں میپکو کی سنتکاروں سے گزشتہ ماہ میں بڑی وصولیاں پانچ سو سے زائد سنتکاروں سے تریپن کروڑ روپے وصول کیے گئے پینتیس لاکھ کے واجبات آدھا نہ کرنے والی تینتیس سنتوں کے بجلی منفتا کر دی گئے دنیا پور میں انتظامیہ کی نا اہلی چالیس ساں قبل بنائی ہوئے غلامندی تحال فال نہ ہو سکی کاشکار پریشان اجناس سستے داموں فرو کرنے پر مجبور چاروں طرف روڈ پر غیر کانونی طور پر آڑت بنا کر آڑتی کاشکار لوگوں کو لوبنے لگے ہیں خانوال میں حالیہ بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا شہر کی مین سڑکوں اور کلیوں میں بارش کا پانی جمع سیوری سسٹم ناکام راہگیر اور علاقہ مکین پریشان انتظامیہ سے مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ کر دیا بہاورپور میں رامہ پھارٹک کی سڑک میں ناکس مٹیریل کے استعمال پر مکین سراپا استجاج مکینوں کا ٹھیکے دار پر غیر میاری سڑک بنانے کا الزام کہتے ہیں ٹھیکے دار سے میاری کام کرنے کا کہتے ہیں تو وہ دھمکیوں پر اتر آتا ہے سڑک کی ریپیرنگ کے میار کو چیک کروانے کا مطالبہ کر دیا گیا نیاچنوں میں ریلوے انڈر پاس پر ترقیاتی کام میں ناکس مٹیریل کا استعمال شروع اسسٹن کمیشنر زشان ندیم نے روحی کی خبر پر ایکشن لے لیا ترقیاتی کام کا جائزہ لینے کے لیے ریلوے روڈ انڈر پاس کا دورہ کیا روڈ کی تعمیر اور ڈسپوزل پمپ کا جائزہ لیا کہا ٹھیکے دار کو کام مکمل کرنے پر چیک کرنے کے بعد ہی رقم ادا کی جائے گی ڈیپٹر کمیشنر مزفرگر امجر شویفترین کا شہر کے اہم مقامات کو خوبصورت بنانے کا فیصلہ ملزپر کارپوریشن کے چیف آفیسر کو ہدایات جاری کر دی گئی کہا کہ شہر کے داخلی اور خارجی راستہ پر گرین بیل کے ساتھ خوبصورت پوائنٹس بھی بنائی جائیں گے بہاولپور میں لکڑی چوروں کی شامت آگئی ڈیپٹر کمیشنر مزفر خان سیال کی زیر صدارت اجلاس لکڑی چوروں کے خلاف سخت کاروائی اور مقدمات درج کرنے کا حکم دے دیا نیشنر پارک کو مزید خوبصورت بنانے اور اس کے رقبے پر زیادہ درخت لگانے کے بھی حکمات جاری کر دی ہے وفاقی وزیر تعلیم چودری شفقت محبود کی والدہ انتقار کر گئی سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کا اظہار افسوس ٹویک نے کہا کہ چودری شفقت محبود کی والدہ کا انتقار پر افسودہ ہے اللہ پاک مرہومہ کی مفرد اور جنرل فردوس میں عالی مقام حطا فرمائے پنجاب فرانزک ایجنسی لاہور کرائم سین یونٹ سیٹیلیٹ سٹیشن ملتان کو دوبارہ سے کھول دیا گیا تفتیشی افسران کو کرائم سین سیٹیلیٹ سٹیشن ملتان میں سیمبل سما کروانی کی ہدایات جاری کر دی گئے ادارے میں کرونا کیسز سامنے آنے پر آرزی طور پر بند کیا گیا تھا سمارٹ لوگ جاؤن کی خلاف ورزی کنیوالوں کے خلاف کاروائیاں دھکانیں کھول لیں اور کرونا ایسو پیس کے خلاف ورزی پر بیس افراد گرفتار پولیس سے مقدمات درس کر کے مزید کاروائی شروع کر دی کانیوال متاثرہ شخص کی شکایت پر محکمہ انٹی کرپشن کا پیروبار جنگر پر چاپا محکمہ جنگلات کے بلوک آفیسر عبداللطیف رنگے ہاتھوں رشکت لیتا گرفتار کر لیا گیا مقدمہ درش ملزم حوالات میں منتقل بلوک آفیسر عبداللطیف نے وزیر احمد نامی شخص سے رشکت کی رقم وصول کی تھی بھکر کی نیو غلہ منڈی میں چورو کی وارداتیں چور چوکیدار کو یلغمال بنا کر کروڑوں روپے لوٹ کر پراد پولیس کے جانب سے تحال کوئی کاروائی نہ ہو سکی چورو نے مختلف دکانوں سے ایک کروڑ روپے سے زائد کی نقدی چھرائی انجمن آٹھ کیاں غلہ منڈی نے ہرٹال کا اعلان کر دیا ملتان میں تھانا ممتاز آباد کی کاروائی گیارہ سال بعد قتل کے الزام میں مفرور ملزمان گرفتار ملزمان محمد وسیم اور محمد نعیم سال 2009 میں شہری زفر اقبال کو قتل کر کے فرار ہو گئے تھے سی پیو ملتان نے پولیس کی کاروائی پر ایسرچو ممتاز آباد اور ٹیم کی کارکردگی کو سراہا ہمارا خون بھی شامل ہے تازینِ گلستان میں چمن میں جب بہار آئے تو ہمیں بھی یاد کر لیں موسیقی